اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں خیر وافیت سے ہوں اپنے گھروں میں بھی محفوظ ہوں اور باہر نکلیں تب بھی محفوظ ہوں اللہ باقی آپ سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور رمضان کی برکتیں آپ لوگ بھی خوب حاصل کر رہے ہیں تو جناب آج کی سیری بھی ہم لوگ بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ پانچوی سیری دیکھتے ہی دیکھتے ہیں رمضان کی دن جانا وہ اس طرح گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور خیر سے عید کا دن آ جاتا ہے اور بس پہ نارمن روٹین رمضان کو انجوائے کرنا بھی اپنا ایک فانہ کو انجوائے کرتا ہے کوئی جانا اس کو اللہ نہ کرے ویسے کافی کم لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کو جانا وہ ایک سردردی کی طرح لیتے ہیں لیکن یہ کہ زیادہ تر مقدار لوگوں کی ایسی ہے جو رمضان کو خوب انجوائے کرتی ہے رمضان کے مہینے میں جاگنا عبادت کرنا کھانا پینا اور فاسٹنگ کرنا ان ساری چیزوں کو لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور میں بھی الحمدللہ میں کیا میرے بہن بھائی ہم سب ماشاءاللہ اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ بچپن سے ایسے ہی ہیں اور ابھی بھی الحمدللہ ہمارے گھر میں اسی طرح کی رونقے ہیں تو خیر جی آج بس سیمپل سا ولوگ رکھتے ہیں اور ریسپی نہیں سہری بھی آج میں نے بہت سیمپل سی رکھی تھی تو بس ہزمن کا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ رات کو انہوں نے جو ہے وہ کباب رول کھا لیا تھا آتے ہوئے تو بس میں نے ان سے پوچھا کہ دوسری مہینہ کھائیں گے تو انہوں نے کہا ہاں میں دوسری مہینہ کھاؤں گا لیکن کچھ ان کا تھنڈا تھنڈا سا پینے کا بھی دل کر رہا تھا وہ مجھے افتاری میں کہہ رہے تھے کہ مجھے دودھ رفضہ چاہیے تو میں نے دودھ رفضہ اس ٹائم تو نہیں بنایا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہزمن کے لیے اپنے لیے تھوڑا سا ملکشک بنا لیا جائے اور ویسے بھی کیلے جو ہے نا وہ کافی اس طرح کی آ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے کہ نا چیز مہنگی بھی بہت ہے اور خراب بھی بہت ہے جیسے کیا کہتے ہیں سرنچ سے جو اس طرح کے کچھے کیلوں کو زیادہ تر پکایا وہ ہوتا ہے تو اس طرح کے کیلے ہیں جو گھر میں آتے ہی جو ہے نا خراب ہو رہے ہیں تو بس ان ساری کیلوں کا جو حضبن کل ہی لے کے آئے کیلے لیکن اتنی حالت زیادہ خراب ہوئی تھی کہ بس اس کو کھایا نہیں جا سکتا تھا تو بس اس کا میں نے جلدی جلدی سے جو ہے وہ ملکشک بنا لیا تو سب سے پہلے ہم لوگ ملکشک پی لیں گے اور ملکشک کے ساتھ ساتھی اچھا میرے سے نا آج کیا ہوتی ہو گئی کہ میں نے جو نا دونس سوہنیاں بنانے میں کیا کہتے ہیں سوہنیاں جو ہے نا وہ دیکھی دیکھی مفصد یہ کہ ہاتھ موبائل تھا اور مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہتے ہیں میں نے سوہنیاں جو نا وہ زیادہ ڈال دی تو کھائی تو نہیں گئی میرے سے میں نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ اصل میں ہوا کیا کہ میں تو اپنے حصے کی کھا بھی لیتی لیکن ہزبن نے بہت سارا جو بال تھا نا وہ اپنا پورا میرے میں پلٹ دیا تھا تو خیر وہ تھوڑا سا بچا کے جانا وہ میں نے فریز کر دیا ہے وہ کل انشاءاللہ نکال لوں گی اور ساتھ ہی بس میں چائے بھی رک دوں گی تاکہ جدی سے جو ہے نا وہ چائے بھی مل جائے کیونکہ اگر ایسے موقع پر جیسے سہری افتاری ہو گئے اس کے اس میں چائے نہ ملے نا تو پھر وہ تھوڑا سا ہزبن کا بھی موٹ خراب ہوتا ہے ان کے بھی سر میں آج کال کافی درد چل رہا ہے تو چائے کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ مجھے بھی ہو گئی ہے کہ ہاں چائے مل جانای چاہیے تو خیر بس جلدی جلدی سے چائے بنائیں گے آج کی افتاری سوری دین میں افتاری افتاری نکلے جا رہا ہے تو بس آج کی سہری بہت زیادہ سیمپل تھی کچھ بھی کھانا پینے نہیں کیا بس کھانا پینے اسے مرات کچھ بھی جیسے کھانے وغیرہ کا حساب نہیں کیا بس ہرکا پھلکا سا ناشتے کی طریقے سے جو ہے وہ سہری کو رکھا روٹین میں اور بس جلدی جلدی سے چائے وغیرہ بھی پی لیں گے اور چائے تو اس طرح کی لازمی ہے کہ کراچی بہلو کرنا اگر سر میں درد ہوتا تو وہ پینے ڈال کے ساتھ جانا وہ چائے لازمی لیتے ہیں کیونکہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے چائے سے جانا ہمارا سر کا در جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چائے بھی جلدی سے تیار ہو گئی ہے بس چائے لیں گے اور میرے گھر کی رونقے ہیں آج بھی ماشاءاللہ بھرپور اٹھی ہوئی تھی بس میں ساتھ ہی بس طرزیں نکلتی ہوں تو وار وار کرتے ہوئے جو ہے وہ سارے اٹھ جاتے ہیں تو بس ان کو لاکہ میں نے اپنے پاس اٹھا لیا تھا سہری کے درمیان ہی میرے پاس تھے تو پھر جو ہے وہ بڑے ساتھ بھی اٹھ گئے تھے وہ بھی مستقل میرے پاس تھے تو ابھی نماز کے ٹیم پر میں نے ان کو جو ہے وہ لٹا کی آئی تھی لیکن وہ لیٹنے سے بلکل قاسر ہے وہ بلکل میرے ساتھ ساتھی پھر رہا ہے اور یہ دیکھیں کیسے مجھے چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو آنے کی اجازت دے دوں اور یہ جلدی سے اٹھ کے جو ہے وہ میرے پاس آ جائے تو خیر اگر آپ لوگوں کو آج کا میرا ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں ہوں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ